مجھے تو سکردو بہت پسند ہے مجھے سکردو کے لوگ بہت پسند ہے مجھے گلگت کے مجھے انہیں علاقوں کے لوگ بہت کلپستان خاص ہے کہ سکردو اب میں کہنا نہیں چاہتی ہوں لیکن سکردو میرا بہت پاکستان اسلامباد لہر کے باہر اگر مجھے کوئی گھار ہوگا تو میں سکردو مجھے لوگ اپنے علاقے کو سنبھال لیں اور اس کو تباہ نہ ہونے اس وقت میں زمان پارک میں موجود ہوں اور زمان پارک میں آج چاند رات کافی گہمہ گہمی ہے خواتین کے بڑی تعداد موجود ہے اس وقت قیم میں عمران خان صاحب کی سسٹر ہے علیوہ خان صاحب ہے یہاں پر موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ تو اکثر گلگی بلکستان گھومنے جاتی ہے تو کون سے ایسے جگہ آپ کو بہت خوصر لگی دیکھیں بلکستان خاص ہے کہ سکردو اب میں کہنا نہیں چاہتی ہوں لیکن سکردو میرا بہت مجھے لگتا کہ اگر پاکستان اسلامباد لہر کے باہر اگر مجھے کوئی گھار ہوگا تو میں سکردو میں رہوں اور مجھے ہم دیو سائی پر ٹریکنگ کرنے جاتے ہوں ہفتہ ہفتہ دس دس دن گزارتے ہیں دیو سائی کے اوپر اور تھلل آ جاتے ہیں اور خپلو سے آگے ہم میشو برم جا چکے ہیں میں تو وہاں بہت پھرتے ہوں مجھے تو سکردو بہت پسند ہے سکردو کے لوگ بہت پسند ہیں مجھے گلگٹ کے مجھے ان علاقوں کے لوگ بہت پسند ہیں اب صرف ہمیں یہ فکر ہے کہ ہماری یہ جگہیں تباہ نہ ہو جائیں کیونکہ یہ بہت نازک ہے جگہ اور جیسے کلام بغیرہ میں بڑا مشکل سے اس کو سنبھالنا پڑا ہے دیکھیں کسی ڈسٹرکشن ہوئی ہے دریا کے اندر یہ بنا دیتے ہیں بیلڈنگ ہیں اب وہ بیلڈنگ جب گرتی ہے اس کا جو سریعہ ہو جا کے نچلے دس پل توڑ دیتے ہیں اب اس قسم کی چیز سکردو بچا ہوا تھا اس قسم کی ڈیویلپمنٹ میں جو دکھسان بچا رہی ہے علاقے کو اب ہمیں فکر ہے کہ سکردو والے لوگ اپنے علاقے کو سنبھال لیں اور اس کو تباہ نہ ہونے رہے ہیں خان صاحب نے سکردو میں جب سکردو کا دورہ کیا خپلو جا کے جب عوام میں ایک تقریر انہوں نے کیا کہ سکردو والے اپنے زمینوں کو نہ بیچے تو اب ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں پر زمین ہے ابھی سیل اوڈ کرنا شروع کیا ہے تو آپ کی کیا مسئل ہے میں نے اور خان صاحب نے ہمیں اس کی بہت فکر تھی کہ دیکھیں وہاں پہ آپ انا جگا رہے ہیں دنیا کا سب سے میں کیا کہتیو اس سے مزہدار پھل نہیں ہوگا جو وہاں پہ ہوگی ہے پھلوں کے درخت ہیں اور یہاں پہ جو آپ کا باکویٹ بگرہ یہ جاؤ بگرہ دنیا میں ایسی چیز نہیں ہوگی جب آپ اپنی فصلیں فصلوں والی زمینیں بیچ دیں گے تو آپ کھائیں گے کدھر سے پھر آپ شہروں میں آئیں گے پھوڑی دور میں وہ پیسے ختم ہو جائیں گے پھر کیا کریں گے یہ پورا علاقہ تباہ ہو جائے گا یہاں لینڈ سلائٹز ہوئیں گے اگر آپ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں شہروں سے تو خان صاحب نے آ کے کہا تھا کہ انہوں نے سیکشن بان کیا لگایا تھا جب پیٹائی کی گورنمنٹ تھی جب خان صاحب کی یہاں وفاؤ میں حکومت خان صاحب عزیزم تھے تو وہاں پر انہوں نے وہ سیکشن لگایا تھا کہ وہاں پر کوئی زمینیں سیل اٹھنا کریں لیکن جیسے خان صاحب کی حکومت گرا دیا گیا خان صاحب کو اجھے سے ہٹایا گیا تو اس کے بعد وہاں سے دوبارہ سے یہ ابھی وہاں پر زمینیں سیل کر سکتے ہیں تو بہت سارے جو باہر کے لوگ انہوں نے زمین حرید لیں دیکھیں بات اگر طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوگی تو جگہ تباہ نہیں ہوگی اگر ہم اس طرح بے دھڑک بغیر کسی وجہ ہم ساری علاقہ تباہ وہ بہت خوبصورت علاقہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ٹورزم ہو تو جب آپ اس کو تباہ کر دیں گے تو کس قسم بھی ٹورزم آئے گی آپ انٹرنیشنل ٹورزم چاہتے ہیں اور اگر وہاں پہ جب پورا علاقہ ہی تباہ ہو جائے گا تو کہاں سے ٹورزم نہیں آئے گی تو یہ وہاں کی جو حکومت ہے وہ تو پی ٹی آئی کی ہے تو میں تو اپیل کروں گی سی ایم کو کہ گل گل بلپستان کو اس طریقے سے ڈیبلپ کریں کہ لوگوں سے علاقے کے اس کا خائدہ اٹھا سکیں بنسبت اس کے کہ آپ باہر کے لوگوں کو بیچ دیں اور پھر بیروزگار ہو جائیں تو ایک سوال آپ کی ہے کہ جب آپ نے وہاں پر اتنے سالسا وہاں جا رہی تو آپ کو جو خوبصور جگہ آپ کو لگی وہ کونسی جگہ ہے اب یہ نہیں میں بتاؤں گی اب میں یہ بتاؤں گی باقی سب سے نراز کروں گی اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ سکرٹو میں گھر کا بنا رہی ہو میں تو بنانا چاہتی تھی میں نے ایک جگہ دیکھی جو دریا کے اوپر تھی تو ایک ان کے پاس گئی میں نے کہا مجھے جہاں پہ اکھلوٹ کا درخت ہے یہ جگہ بے دو اور آپ کو پتہ ہے تھوڑے سالوں میں میں پھر گئی کہ مجھے یہ جگہ دو کنال بے دو یا تھوڑی سی زمین دے دو مجھے یہ گھر بنانے میں نے کچھا مٹی کا گھر بنانے آپ کو پتہ میں جو اگلے سال بھی کیا ہوا دریائے انڈس میں وہ سارا علاقہ وہاں کے لے گیا وہ زمین ہی نہیں آتا جہاں پہ میں شوق رزم میں جب جگہ جا کے دیکھی وہاں تو ساری زمین ٹوٹ کے وہ گانچے میں ہے نا ساری جگہ ٹوٹ گئی وہ سڑک کا دریائے کا جو زور جب آیا تو وہ جگہ ساری ختم ہو گئی مجھے تو بڑا شوق ہے جس دن میں تو آپ کو پتہ ہے ہر سال مجھے سکردو جانے کا شوق ہے تو لائچ ٹائم آپ نے سکردو کو وزیڑ کی تو کس جگہ پر آپ گئی تھے اور کتنا ٹائم آپ نے دیوسائی میں دیوسائی ہم دیوسائی پہ جاتے ہیں وہاں پہ ٹریکنگ پہ پانچ چھ سات چھ دن سات دن پیدل چلتے ہیں کب تبوں میں رہتے ہیں پھر آزا پہ چھے پہ مجھے بہت پسند ہے وہ سارا علاقہ آپ کو کئی چلے جا آپ کو پتہ ہے کتنی بک سورج ہے اس سے ہمارا دل بھی آگا ہے اور ہمارا دل ہے کہ ہم اس کو تباہ نہ کریں ہم اس کو بچائیں گے تو وہ وہاں کے علاقے کے لوگ اتنے زبددست ہیں اتنے تہذیب والے اتنی اتنی نرم طبیعت کے اب ہمیں فکر ہے کہ نہ علاقے کی تہذیب خراب ہو نہ وہاں کی ثقافت تباہ ہو ہم اس کو بچانا چاہئے اور جب ٹورزم آئے گی تو انشاءاللہ یہ علاقہ بہت ترقی کرے گا بہت شکریہ علیمہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور گلگت بلدستان کے حوالے سے ہم نے ایک خوبصورت تفصیل سے ان سے بات کی اور انہوں نے اپنا پائنڈ آف ویڈی بتایا تو صحصہ آشمہ جانی کو دیجئے زیادت اللہ حافظ مزید اپ ڈیٹس کے لیے جی بی ٹرو نیوز ایسٹی یوٹیوب چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو پر وقت مل سکیں